سویٹن کے ادارالحکومت سٹاکوم سیارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجئے ناظرین اپنے اس چینل پر میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کتابوں کی دنیا اس میں نئی آنے والی کتابوں سے آپ کو مطارف کرایا جاتا ہے تاکہ کتاب دینی کا شوق جو ہے وہ مزید بڑے اور آپ لوگ ان کتابوں سے مطارف ہو سکیں تو آج کی یہ جو کتاب جن سے میں آپ کو مطارف کرانے جا رہا ہوں یہ ہے جناب شہر اشعب طلا گنگ جسے جناب تنویر ملک صاحب نے لکھا ہے بہت اہم اور بہت خوبصورت کتاب ہے اس پہ پہلے بھی میں ایک کولم کی صورت میں بھی جو ہے وہ تفسرہ کر چکا ہوں پاکستان کی جو بیروکریسی ہے اس میں سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا لکھنے سے علم و عدب سے جو ہے وہ تعلق رکھا ہے اور بڑے جو ہے وہ موتمر نام ہیں بڑے مشہور نام ہیں جن میں حضرت اللہ شعب صاحب ہیں پروین شاکر مرہومہ ہیں مختار مسعود صاحب ہیں ڈاکٹر آصف جاہ ہیں مسعود مفتی ہیں مصطفی زیدی ہیں اور افرا سیاب مہدی ہیں اور انہی میں محکمہ انکم ٹیکس کے سی ایس پی آفیسر جناب تنویر ملک صاحب ہیں جناب تنویر ملک صاحب اس وقت پاکستان کے وفاقی ٹیکس محتسب کے مشہیر کے عہدے پر فائز ہیں جنہوں نے اپنے علاقے اپنے گاؤں کی اور اپنے خطے کی جو ایک داستان ہے وہ اپنی اس کتاب شہر اشوب تلہ گنگ جو ہے وہ اس میں لکھی ہے ان کا بنیادی طور پر گاؤں جو ہے وہ ڈھوک مریہ ہے اور اس کتاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اگرچہ انہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں لکھا ہے وہاں کے رسم ورواج کے حوالے سے لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے کیونکہ بہت سے لوگ جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بچپن وہاں سے گزرا ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں تو ان علاقوں سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور بہت سے ان علاقوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ ہی علاقے جو ہیں وہ ان کی شناخت ہونے چاہیے اور ان علاقوں کو اور کچھ نہیں وہ دے سکتے تو کمز کم ان کے لئے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں اور جو اہل کلم ہیں انہیں ضرور چاہیے کہ وہ اپنے اس گاؤں کو اپنے شہر کو اس قصدے کو کبھی نہ بھولیں اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب تنویر ملک صاحب کو کہ انہوں نے وہی عظیم کام کیا ہے انہوں نے اپنے گاؤں کو جو ہے وہ عمر کر دیا ہے کتاب کی صورت میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے اور اتنی خوبصورت اس میں جو تحریریں ہیں ان کے حالات ہیں مطلب اگر کسی شخص کا تعلق اس گاؤں سے نہیں بھی ہے تو وہ اگر پڑے گا تو بہت ہی دلچسپی سے پڑے گا اور یقیناً میں نے بھی ایسے کیا جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا حالانکہ میں کبھی تلاغنگ نہیں گیا لیکن چشم تصور سے میں بھی یہی محسوس کر رہا تھا کہ شاید میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور یہ علاقہ جو تلاغنگ ہے یہ بڑا مردم خیز علاقہ ہے اس علاقے سے جناب ائر مارشل نور خان اور بریس نیر کے ایک نامور اداکار آئی ایس جہر جو کہ کرنل جہر کے تایا ہیں اور معروف مہر اقبالیات پروفیسر فتح محمد ملک سیتہ پال کرنل محمد خان جنرل حق نواز اور جو تارک ملک صاحب اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کا تعلق کسی خطہ سے ہے اور تنویر ملک صاحب کا تعلق بھی اسی خطہ سے ہے جب میں پاکستان گیا تھا تو جناب تنویر ملک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ان سے ملاقات کر کے بھی میں نے محسوس کیا کہ وہ جتنے اچھے لکھاری ہیں اتنے ہی اچھے نفیس انسان ہیں مجھے ان سے ملکے بہت اچھا لگا میں اپنے دوست محمد صدیق صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایفٹیو آفس میں گیا جہاں پہ وہ آج کل اپنی زمداریاں جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں جناب تنویر ملک صاحب کی یہ جو کتاب ہے ایک طرح تو اپنے ان کے علاقے کا یہ ایک تعرف ہے وہاں کی تاریخ ہے وہاں کی ثقافت ہے وہاں کے رسم و رواج ہیں وہاں کے جو اہم جو واقعات ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے پھر انہوں نے جو تحریک پاکستان کا جو دور اس کے حوالے سے بھی لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں جو عدبی چاشنی اس طرح سے پیدا کی ہے کہ جو وہاں کے جو مقامی الفاظ ہیں ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ اردو تحریر کا حصہ بنائے ہے کہ اردو میں تو ویسے بھی الفاظ کو سمونے کی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے اور بیشمار زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں اس طرح سے رچ بس گئے ہیں کہ اب وہ محسوس تھے کہ اردو کے ہی الفاظ ہیں اور یہی کام انہوں نے کیا ہے اور اس میں جناب پروفیسر فتح ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خطہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اردو زبان کی جو ابتدا ہے اس میں اس خطے کا بہت بڑا کردار ہے اور یہی تسلسل جو ہے وہ ہمیں جناب تنویر ملک صاحب کی اس کتاب میں نظر آتا ہے ان کے کردار جو ہیں وہ جیتے جاگتے کردار ہیں اور وہ سچائی اور اپنی جو روایات ہیں ان کو ساتھ لیے ہوئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جبکہ کتاب بینی کا شوق جو ہے وہ کافی کم ہو رہا ہے اس دور میں ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اس طرح سے ان کے افصلا فضائی کرنی چاہیے کہ ان کی کتابیں خریدنی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے ان کی کتابیں جو ہے وہ دوسروں کو توفے میں دینی چاہیے ان کتابوں پر جس طرح سے بھی ہو سکے سوشل میڈیا کا دور ہے بہت آسان ہے اس میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی اس حوالے سے لکھ سکتا ہے تفسرہ کر سکتا ہے جس سے وہ کتاب جو ہے وہ اور مقبول ہوتی ہے ان لوگوں کو بھی اس کتاب کا علم ہوتا ہے جو اس کو نہیں جانتے تو میں جناب محترم تنویر ملک صاحب کو اس کتاب کی اشارت پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جہاں تک یہ آواز پہنچے گی اور جن لوگوں کو جو ہے وہ خصوصیت سے خطہ تلعہ گنگ کے حوالے سے کچھ جاننا ہے ان کو جناب تنویر ملک صاحب کی یہ جو کتاب میری ہاتھ میں ہے اس کو جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے اور یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ مصنف کی جو ہے وہ بہترین حوصلہ افضائی ہے اس کتاب کو پڑھ کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوستہ حباب کو بھی تحفے میں ضرور دیجئے گا